جی ماد صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ جللہ آپ شکر ماد صاحب جو آپ نے ویڈیو بنائی تھی ڈاکٹر زبیر پہ وہ شیعاتین والی ناموں پہ کاؤنٹنگ کا جو مسئلہ تھا انہوں نے پہلے ہائلائٹ کی تو آپ نے اس کے بعد ان کو جواب دیا تو وہاں پہ انہوں نے ساتھ یہ بھی بڑا اشیو اٹھایا کہ آپ کی جو کچھ گلتی ہیں جو الفاظ کی ہیں ادائیگی میں تو وہ کہہ رہے تھے جی اس طرح کے بندوں کو اسلام پہ بات نہیں کرنی چاہیے قرآن کی تعلیم پہ بات نہیں کرنی چاہیے تو آج آپ نے بھی ان کی کافی پھر اس طرح ہائلائٹ گلتی ہیں جو ہائلائٹ کی ہیں تو اس طرح کیا وہ بھی اہل نہیں رہے باکہ ان کو بھی پھر بات نہیں کرنی چاہیے جیسے اگر ان کی بات ہی مانی جائے تو پھر تو ان کو بھی حق نہیں رہتا کہ وہ بھی بات کریں دیکھیں آج جو میں ان کی گلتی ہائلائٹ کرنے لگا ہوں نا یہ کوئی معمولی گلتی نہیں ہے اس بندے نے اپنا لکمہ قرآن کے اندر ڈال دیا استغفراللہ مطلب اپنا جو لکمہ قرآن کو دینے کی کوشش کی ہے آپ دیکھیں سورة توبہ کے آیت نمبر ہنڈرڈ ہے یا ہنڈرڈ زیرو ون ایک سو ایک یا سو نمبر چلو کاؤنٹنگ میں گلتی ہو سکتے لیکن میں ادھر جے پی جی ڈسپلی کر رہا ہوں اس میں صاحب اگون اولون اور مہاجرین انصار کا ذکر ہے تو ان صاحب نے انجینر محمد عمیدہ صاحب کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے بیٹھے ہوئے انہوں نے بولا ہے کہ حضرت معاویہ جو ہیں ان کی فضیلت قرآن میں آئی ہے صاحب اگون اولون مہاجرین انصار واری آیت ان کے اوپر فٹ کی ہے اور ان کو مہاجر بھی قرار دے دیا تو پہلی تو بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ جو ہیں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ان سے جو پہلے مسلمانوں میں حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ پہلے مسلمانوں میں ان کا حضرت عبد الرحمن بنوف کے ساتھ کچھ مسئلہ بن گیا تو حضرت خالد بن ولید نے عبد الرحمن بنوف کو نہ برا بلا کہا تو جو انہوں نے برا بلا کہا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ڈانٹا اور فرمایا کہ دیکھو کہ جو میرے صحابہ کو برا بلا مت کو مطلب مطلب میرے صحابہ کو برا بلا مت کو تو حضرت خالد بن ولید علیہ کے صحابی ہیں اور حضرت معاویہ سے پہلے کیوں ہوئے ہوئے ہیں مطلب آپ نے فرمایا کہ آپ اگر ایک اہد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دو تو میرے صحابے کی ایک مد کے برابر بھی نہیں ہے بندہ ان بندے سے پوچھے اس سے تو نے کس لحاظ سے صحابی کون اولون میں حضرت معاویہ کو ڈال دیا حالانکہ صحابی کون اولون میں حضرت علی ہیں حضرت ابو بگر صدیق ہیں حضرت عمر ہیں حضرت عثمان ہیں ابتر حمان بن اوف ہیں جن کا تنازہ ہو رہا ہے حضرت خالد بن ولید سے اور حضرت خالد بن ولید وہ ہیں جو پہلے کے مسلمان حضرت معاویہ سے حضرت معاویہ فتح مکہ پہ ہوئے ہیں حضرت خالد بن ولید جو ہیں یہ صلحہ دے ابھی مسلمان ہوئے ہیں اوہ تم کیسے ریسرچر ہو یار کونسی ریسرچ تم کرتے ہو تو بس کیسی غستہانہ بات کیے تمہیں اپنا لکمہ قرآن کے موں میں ڈالنے کو کوشش کی ہے تمہیں شرم نہیں آتی کہ حضرت معاویہ کا مطلب ہمارا قیدہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں ہم ان کے اوپر تبرانی کرتے ان کو شرف حاصل ہے صحابی رسول کا ان کی مطلب نہ کو برا پلا کہتے ہیں ان کو صحابی مانتے ہیں فضیلت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ ان کو صحابی مانتا ہے لیکن یہ بندہ غلوف کے درجے میں اس حد تک چلا گیا اجماع امت کے خلاف اس نے بات کر دی اس کے صرف صالحین بڑے بزرگ آج تک زندگی میں کسی نے ثابت کر دے کسی بزرگ سے تیرے لیے چیلنج ہے کہ کسی نے صابی کون اولون میں عدد معاویہ کو شامل کیا ہو تو کون سی ریسرچ لے کے چل رہا ہے بھئی کون سا ایجنڈہ ہے تو نیا کھڑا کرنا چاہ رہا ہے اور تو بات کر رہا تھا کہ انجین محمد مزا کی میں چھوٹی چھوٹی گلتیاں پکڑوں گا پہلے قرآن کے اوپر تُو نے اتنا غلط عقیدہ پیش کیا ہے یہ تُو نے ثابت کیا کرنا چاہایا جھوٹ بول کے استقفلاللہ تُو بولے اتنا بڑا جھوٹ وہ بھی قرآن کی اوپر انجینر کی چھوٹی چھوٹی گلتیاں بعد میں پکڑنا پہلے یہ اپنی یہ کفریہ بات ہے نا اس کا جواب دینا کہ یہ تُو نے کس حساب سے کون سی ایسی تاریخ کو پڑھ کے تُو نے یہ عدد معاویہ کو صحابی کون اولول میں شامل کر دے وہ تو فتح مکہ پر مسلمانوں ہیں عدرت خالد بن ولید جو صلحہ دعبیہ کے بعد مسلمانوں ہیں اور سو درجے بہتر ہیں عدد معاویہ سے ان کو آپ صلی اللہ نے ڈانٹا ہے کہ تُو میرے صحابہ کو برا بلا مت کیا حال تو آپ صلی اللہ کیا کیا ان کو صحابی نہیں تھے مانتے ان کا عہد کے پار کا جو صدقہ ہے وہ ایک مد کے برابر ہے عبد الرحمن بن اوف کے عبد الرحمن بن اوف وہ صحابی ہیں جو صحابی کون اولول میں رہتے ہیں اور یار تُو کیا انسان ہے کیا کرتا تُو استقفالاللہ یہ تیری ریسرچ ہے ایسی ریسرچ سے توبہ توبہ کر اور جو میرے لئے تم نے بات بولی تھی نا کہ اس نے قرآن کے اوپر یہ بات کیا ہے تو اس کو کوئی حق نہیں ہے پہلے تُو توبہ کر اس بات سے اور آئندہ قرآن کے اوپر اس طرح کی بات نہ کرنا تو تو گستا ہی کر رہا یار غلوب میں اتنا آگے جائے گا توبہ استقفالاللہ معاف کریں جزاک اللہ خیرہ سب سے پہلے تو اگر ہم قرآن کی طرف آئیں قرآن میں ایسی آیات ہیں کہ جن سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بالکل واضح طور پر ثابت ہوتی ہے جیسا کہ سورہ توبہ کے اندر آئیت ہے اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَصَابِكُنَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمَحَاجِرِينَ وَالْأَنسَارِ اب اللہ تعالی نے نام لیا ہے مہاجرین کا بھی اور انسار کا بھی اور یہ حجرت کرنے والوں میں سے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سورہ توبہ کی آیت نمبر سو وَصَابِكُنَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمَحَاجِرِينَ وَالْأَنسَارِ وَاللَّذِينَ اتباہُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہ وَرَضُونَ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ جو سبقت لے گئے سابقون وہ جو پہلوں میں سے تھے اولون من المحاجرین محاجرین میں سے وَالْأَنسَار وَالْأَنسَار یعنی کہ سارے کے سارے محاجر انسار کی بات نہیں یہاں ہو رہی وہ جو سبقت لے گئے پہلوں میں چلے گئے جو تو ان لوگوں نے معاویہ بن سفیان کے باطل دفاع میں قرآن کی ان آیتوں کو اس طرح استعمال کیا اللہ تعالیٰ ان کا محاسبہ کرے خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں تو اب معاویہ بن سفیان کو آپ جس طرح بھی ان کا دفاع کریں ان کا دفاع یہی کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے مصومن الخطا تو نہیں تھے ان سے خطا بھی ایسی ہوئی کہ انہوں نے جنگ کی حضرت علی کے ساتھ اس خطا کو دبانے کے لیے باطل دفاع کرنے کے لیے قرآن کی وہ آیتیں جو ان کے حق میں آج تک کسی نے استعمال نہیں کی یعنی امت کے اجماع کے خلاف یہ لوگ چلے جاتے ہیں کہ کسی نے آج تک معاویہ بن سفیان کو سابقون روون لکھا یا کسی نے آج تک ان کو محاجر بھی لکھا خود کو اپنا سکولر بھی کہتے ہیں بڑا ریسرچر کہتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ کسی بھی عالم دین کی تنقیز کے لیے محنتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے تھوڑی سے جو ہے نا وہ فالورز بن جاؤں اور ہم بھی کچھ متعرف ہو جائیں لیکن یہ ہونا نہیں کیونکہ ان لوگوں نے باطل کا ساتھ دینا شروع کیا انجیلی صاحب کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں اپنی حالت یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کی وہ آیات جو معاویہ بن سفیان کی مخالفت میں استعمال ہوتی رہی ہیں آج تک کہ بھی وہ صاحب کنون ونو نہیں ہے قرآن پاک لے تو اللہ نے ان کی اتباہ کا حکم دیا ہے کہ جو سبقت لے گئے یعنی کہ وہ جو ابو بکر حضرت عمر حضرت علی حضرت بلال حضرت سعد بن ابی وقیاس یعنی کہ ان جیسے صحابی وہ جو سبقت لے گئے جو اسلام میں تو جو انہوں نے یہ استعمال کی معاویہ بن سفیان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا محاسبہ کرے جگہ جگہ پر یہ اپنی بھی انسٹ کرواتے ہیں اور قرآن پاک کی باطل تعویلات کرتے ہیں چیلنج کرتا ہم ان سے کہ کیا آج تک یہ سابقون اور اولون والی آیات کیا کسی نے معاویہ بن سفیان کے لیے استعمال کی حالانکہ صورت اس سے آگے آیات ہیں کہ وہ جو دنیا اور جو آخرت کے بھی طالب ہیں ملے جلے مال والے ان بھی لوگوں نے رکھا ہے اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی آیت منافقین کے لیے ہے یہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تقسیم کیا کہ اس میں سے کچھ بہت صحابقون اور برون ہے اور کچھ جو ہیں نوباد والے ہیں لہذا وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے انہوں نے یہ بھی آیت جو ہے نا معاویہ کے حق میں استعمال کر لی لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل یہ بھی آیت انہوں نے معاویہ کے حق میں استعمال کیا استغفر اللہ العظیم اس حد تک یہ لوگ معاویہ بن سفیان نے کوئی یعنی فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہوتے ہیں انہوں نے مہاجر بنا دیا صحابقون اور اولون بھی بنا دیا یہ ان کی جو ہے نا وائس بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کا کلپ بھی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی تفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ